خوشیار لومری کی کہانی مدد مانگی لیکن وہ سب شیر سے ڈرتے تھے اس لیے کوئی جانور اس کی مدد کو نہیں آیا آخر شیر ہوشیار لومری کے پاس پہنچا بادشاہ نے پوچھا کیا تم کانٹا نکال سکتے ہو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے لومری نے کہا میں اس کام میں زیادہ ماہر نہیں ہوں لیکن میرا ایک چھوٹا دوست ہے جو اس کام میں بہت ماہر ہے میں ضرور اس سے آپ کی مدد کرنے کو کہوں گا لیکن میرے کچھ مطالبات ہیں تمہارے مطالبات کیا ہے بادشاہ نے پوچھا یہ صرف کھانا آپ ایسا نہیں ہے مہاراج آپ مجھے آپ کی پیٹ پر پانچ لاتیں مارنے کی اجازت دیں لومری نے کہا شیر بادشاہ نے حیرت اور غصے سے پوچھا کیا تم مجھے لات مارنا چاہتے ہو کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں لیکن تمہاری ہتھیلی سے کانٹا نکالنا میری ضرورت نہیں اگر آپ نہیں چاہتے تو میں جا رہا شیر نے کہا اور وہ ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا میں کانٹے کی تکلیف میں مرتلا ہوں اسے نکالنا پڑے گا اسے مجھے پانچ بار لات مارنے دو میں صرف کانٹا ہٹانا چاہتا ہوں کانٹا میں اس کے چھوٹے دوست کو کھا جاؤں گا لومری پھر اس کی اجازت سے شیر بادشاہ کو لات مارنے لگی ایک دو تین اس طرح لومری نے اپنے چھوٹے دوست کو بلائیا ایک چھوٹا سا سا ہی آتا ہے اس نے بڑی آسانی سے کانٹا نکالا شیر کی ہتھیلی میں درد کم ہو گیا لیکن اس کا دماغ غصے غم اور مایوسی سے بھر گیا کیا کہنا وہ یہ سوچ کر بہت مایوس ہوا کہ وہ لومری سے لگنے والی پانچ لاتوں کا بدلہ کیسے لے سکتا ہے وہ ہزاروں لحافوں کے ساتھ سا ہی کیسے کھا سکتا ہے آخر کار اسے چالاک لومری کی بڑی ذہانت کے سامنے جھکنا پڑا